دریا پہ جو پہنچا صد اللہ کا پیارا للکار کے پھر فوج کو غازی پکارا تم سب یہی کہتے کہ دریا ہے ہمارا اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا اب آس کا نانہ ہے صدر شیعہ علماء کانسل مولانا حفظ اللہ بھٹو صدر مرکزی تنظیم عزا حیدرباد علیم حیدر تقوی واراکین جعفریہ الائنس قربان علی مصطفی کانسل ڈویجنل آلگنائزیشن واراکین کمیٹی پر مشتمل وفت نے چیرمن میاں سرفراستان مصطفی بلال شیخ سے محرم الہلام کے سلسلے میں ان کے دفتر میں ملاقات کی وفت میں شامل رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے امام بارگاہوں جلوسوں کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور سڑکوں پر روشنے کے انتظامات کیے جائیں امام بارگاہوں کے باہر سٹریٹ لائٹس لگوائی جائیں سوہ بلال شیخ نے آنے والے وفت سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا مہینہ محرم الہرام ہے اس کے سلسلے میں تاؤنویہ سرفراستان کی انتظامیہ نے تیاری مکمل کر لی ہے گزرے ہوئے سال سے بہتر اقدامات کیے جائیں گے سوہ بلال شیخ نے مزید کہا کہ امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی اور سٹریٹ لائٹس کے کاموں کو بروقت مکمل کرنے اور شعبہ الیکٹرک شعبہ ہیلتھ کے ڈریکٹرز اور عملے کو الہر ٹرینے کی ہدایت دے دی ہے میرا ہر ممکن تعاون آپ کے ساتھ ہے سید علی بہدر تقوی صدر مرکزی تنظیم اعضاء ہیدرباد آج ہم نے منس ارفاز ٹاؤن سٹی میں ان کے نازم جناب مصطفی بلال شیخ صاحب سے ملاقات کی آیام اعضاء کے حوالے سے میرے ساتھ چیہ علمہ کنسل ہیدرباد ڈسٹرک کے نو منتخیب صدر حضب اللہ ہیدر بھٹو صاحب جناب قربان علی ہیدر صاحب مصطفی صاحب شیعہ جعفری آلائنز پاکستان کے دیویزنل آرگنائزر جناب زیشان حیدر صاحب مرکزی تنظیم اعضاء کی ڈیپٹی جنرل سیکریٹی ریفورمیشن سیکریٹی جناب علی جعفر صاحب اور سید حسن نادہ جعفریہ آلائنز کے موجود تھے ہم نے آج کی میٹنگ میں آیام اعضاء کے حوالے سے سیٹی ناظم سے جو ملاقات کی اس کے حوالے سے کہ قدمگاہ سے کیا جلوس اشورہ اس کے حوالے سے اس کے اندامات کی حوالے سے اس کے صفائی اور اس کی علاقے کے حوالے سے گفتو کی اور ہیدرباد شہر جو جو بھی مین سرفراز ٹاؤن میں جو ہمارے امام بارگاہ اور مساجد اور جو جلوس جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی لائٹ سہت و صفائی کے حوالے سے اور جلوس کے روٹ کے حوالے سے جہاں جہاں بھی جو دشواری ہیں اور اس کے لئے ان کو ہم نے آگاہ کیا اور جناب چیئرمند صاحب نے ہمیں یقین دانی کرائی کہ انشاءاللہ العزیز گدشتہ سال کی طرح کیونکہ گدشتہ سال بلکل ہی نیا سال تھا ان کے لئے پھر بھی انہوں نے بہت کاوش کی اور بڑی محنت کی لیکن انشاءاللہ اس سال جو ہے آپ کو اس سے زیادہ بہتری اس میں نظر آئے گی تو ہم نے تقریباً جو علاقے کے شہر کے مسائل تھے وہ ان کے سامنے رکھے مہمن ہسپیٹل جمال چاہ کا پیر بھیس پیڑی اپنا لیاقت کالونی کلوڑو کالونی اور جو بھی ان کی جو ڈکشن میں آتے ہیں قدم کا قیلہ کا یہ دیا کہ جہاں جہاں بھی پیڑ اور جلوس ہوتے ہیں ان کی گزرگاؤں کی درستگی لائٹوں کی تندین کے لیے ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ صفحہ اشیات رکھی انہوں نے بہت ہی تعمل سے ان کو سنا اور ان کے ساتھ منسپیٹل کا کمیشنر صاحبی موجود تھے اور ان کو ہم نے تمام بات سوز آگا کیا انہوں نے یقین دانی کرائے کہ انشاءاللہ والعزیز آیا میعظہ میں ازاداروں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور جو انشاءاللہ اس سے لاسٹ یئر سے زیادہ بہتر انداز میں اور ہم اس کو اور بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ والعزیز آزادار نے شیعہ نیہ درے کر آیا میعظہ بہت امن سے اور پروامند طریقے سے جس طرح گزشتہ سال گزارتے رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی گزاریں گے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں ہم تمام افراد جناب چیئرمن صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یقین دھانی کرائی اور ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جو انہوں نے یقین دھانی کرائی ہے اس پہ عوضہ بھرا ہوں گے بہت بہت شکریہ ومالینہ اللہ البلا